اسلام علیکم آج کی مزیدار ریسپی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں آلو پکورا ٹکی جو بزار سے کئی زیادہ اچھی بنائیں گے ہم گھر میں تیار کریں گے بہت مزیدار پکورا ٹکی بنانے کے لیے یہ آدھا کلو آلو دیئے اور انہیں میں نے بوائل کر لیے میں بوائل چھیل کے سمیٹ نہیں کرتی کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے آلو کو چھیل کے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر گے آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں اور دس سے بندہ منٹ میں آپ کے یہ آلو بوائل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا ہرادہ نیاں دیئے ایک پیاز لیے اسے میں چوپ کر لوں گے اور ہری مرچیں پینے دل اسے بھی آپ نے چوپ کر لینا ہے آلو کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے میش کرنا ہے کہ اس میں بلکل بھی کوئی کیوبز نہ ہو آلو کے کباب پھرائی کرتے وقت ٹوٹنے کی یہ ریزن بھی ہوتی ہے کہ جب ہم نے آلو کو اچھے طریقے سے میش نہیں کیا ہوتا تو اس کے کیوبز کی وجہ سے کباب ٹوٹ جاتے ہیں تمام آلو کو میش کر کے اس میں ایک ٹی سپون پیسی مرچے شامل کر دیں ایک ٹی سپون کٹی ہوئی مرچے ایک ٹی سپون حلدی اور جو یہ ہم نے ہرا دنیا چوپ کیا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس سارے مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کریں اب اس میں ایک ٹی سپون پیسا ہوا ثابت دھنیا ایک ٹی سپون صفیز زیرہ بھی شامل کر دیں اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر کے میں اسے دو عیسوں میں ڈوائیڈ کر رہی ہوں اس لیے کیونکہ میں نے ابھی پیاز مکس نہیں کی میرے ہسپون کو تو پیاز پسند نہیں ہے اس لیے میں ہاف بیٹر میں پیاز مکس کر کے بناوں گی آپ نے پیاز کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ پیاز کا فلیور بہت اچھا آتا ہے ٹوٹتے بھی نہیں ہیں کباب اس لیے آپ نے پیاز اور ہریمیچے چوب کیوئی آلو میں مکس کر کے پھر کباب بنانے ہیں اب میں اس تمام مکسر سے ٹکیاں بنا لوں گی آپ آلو کی ٹکیاں آپ نے بہت زیادہ موٹی نہیں کرنی کہ جب ہم انہیں فرائی کریں گے تو یہ اندر سے کچھی ہوگی اس لیے آپ نے نورمل سائز کی چھوٹی اور پتلی ہی بنانی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے سٹیپ و سٹیپ ویسے ہی بنانی ہے آپ کی بہت زبردست آلو کی ٹکیاں بنیں گی جو فرائی کرتے وقت بھی نہیں ٹوٹیں گی اور آپ دو سے تین دن فریج میں رکھ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کبابوں کے اوپر جو کوٹنگ کرنی ہے اب ہم ہوتی آر کر لیتے ہیں یہ میں نے ہاف کپ بیسن لیے اس میں آپ نے دو چمچ میدہ ایڈ کر لیں یا ریگلو جو فائن آٹا ہوتا ہے وہ ایڈ کر لیں اس میں یہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کر دیں ٹی سپون اس میں کٹی مرچیں ہم نے اس کی کوٹنگ بھی بہت زبردست سی سپائسی تیار کرنی ہے اور یہ تھوڑ سی ہردی پورڈر اس میں شامل کریں گے زیرہ اس میں ڈالیں گے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا یہ ہاف ٹی سپون ہم اس میں اجوائن شامل کریں گے جب بھی آپ بیسن یا پکڑوں کی کوئی چیز بنایا کریں اس میں اجوائن لازمی استعمال کیا کریں کیونکہ یہ حاصلے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ڈرائی مٹیریل کو اچھے سے مکس کر لیں کوٹنگ کو کرسپی بنانے کے لیے اس میں ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یوز کریں گے اور تھوڑا پانی ڈال کر اس کو آپ نے اچھا سا پیس تیار کرنا ہے بیسن کو آپ نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا اور نہ ہی بہت پتلا کرنا ہے کہ کوٹنگ صحیح طریقے سے نہ ہوئی ٹکیوں کی کوٹنگ تیار کر لیا ہے اب ہم کباب فرائی کریں گے ایک پین میں آئل ڈال کر گرم کر لیں اور پھر آلو کی ٹکیوں کو اس طریقے سے آپ نے فرائی کرنا ہے کہ آلو کی ٹکیوں ڈپ کر کے آپ نے اس کا ایکسز بیسن سارا اتار دینا ہے اور پھر پین میں ڈال دیں اس طریقے سے آپ نے ساری کباب فرائی کرنے ہیں بیسن کی کوٹنگ کرنے سے آلو کی ٹکی بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنتی ہے اور اگر آپ دو تین دن بعد بھی یہ ٹکییں نکال کر اسے پین میں گرم کر کے کھائیں تو یہ ایسے ہی کرسپی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے ابھی تازی فرائی کی ہو تمام ٹکیوں کو اسی طریقے سے فرائی کر لیں اور یہ زبردرس ہماری آلو پکوڑا ٹکی تیار ہوگی ہے جسے آپ کھا کر بسار کی ٹکیوں کو بھول جائیں گے ہماری آلو پکوڑا ٹکی